اسلام علیکم میں ہوں راؤس کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں میں یہاں پر اپنے گاؤں آیا ہوا تھا بستی جیسل کلاسرا ہمارا یہ لئیے میں گاؤں ہے کلاسرا ہماری کاسٹ ہے قوم کہہ لیں اور یہ جو علاقہ سہارا یہ بیٹ کہتے ہیں اس کو بیٹ یا اس کو نشیب کہتے ہیں یہاں پر میں خود ہماری ہماری کچھوڑی موڑی ابائی زمینی ہیں جو والے صاحب کی دے گئے تھے تو جب میں یہاں پر چکل لگاؤں تو ضرور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں پر بیاج ہوں تو آج کل یہاں پر پورا گنے کا موسم ہے اور بیٹ بڑا خصورت ایک رومینٹ ایک ہماری سائٹ پر ہماری علاقے کی خصورتی ہے کہ یہاں سے ہم اس میں ہیں آپ کیسے دو ایکسٹریم میں ہیں ایک سائٹ پر تھل ہے ہمارا ڈیزرڈ تھل جس کو کہتے ہیں جو شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ کے آپ کو اسے خوشاب سے لے کے مظفر گھر تک بڑا خصورت ایک ڈیزرڈ کہہ رہا ہے اور درمیان میں ایک ریلوے لائن ہے اور اس کی سائٹ پر پورا بیٹ کا علاقے جہاں پر فلٹز آتے ہیں دریا بلکہ میں یہ بتاؤں یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے دریا سندھ ہے میں آج تو میرے پاس ٹائم شاید نہ ہو میں نیکس ٹائم میں اگلے مہینے پھر آنا ہے یہاں پر اپنے بھائی کی برسی پر تو میں پھر کوشش کروں گا کہ دریا سندھ کی جو ہے نا ساری وہ کسی وقت اس پر بھی آپ کو وی لاک دکھائیں کہ ہمارا دریا سندھ جب گزرتا ہے ان سے سریکی علاقوں سے اس سے لئیہ مظفر گاڑ اور آگے آگے سندھ تک جاتا ہے اور پانی گرتا ہے وہاں پر سمندر میں تو یہ علاقے کس طرح کے ہیں یہاں پر لوگ کس طرح کے زندگی گزارتے ہیں اب میں گزر رہا تھا یہاں سے تو پھر جیسے میں نے کہا گنے کی کٹائی یہاں پر شروع ہوئی ہوئی ہے اور گنے کا آپ کو پتہ بڑا اچھا خاص ہے کہ یہاں پر ہیون کرائی مچی رہتی ہے اور بہت سارے یہاں پر کسانوں کا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک طرح استحال بڑا ہوتا رہا ہے ماضی میں پہلے یہ جو سارے آپ کے ایریاز ہیں یہاں پر گندم ہوتی تھی کپاس ہوتی مجھے خود یاد میرے والے صاحب آتے تھے بھائی آتے تھے بلکہ خود تو ہم یہاں پر کاش کرتے تھے کئی دفعہ خود میں نے گندم کی یہاں کٹائی کیوئے ہیں اس کے بعد میری والدہ صاحبہ جو میں والے صاحب کی دیت کے بعد تو وہ ان زمینوں کے ہمارے ساتھ ہی در ہی ہیں اس سائیڈ پر ہیں تو وہ خود آ کے کاش کرتے تھے میرے بھائی تھے وہ کاش کرتے رہے ہیں خود ہم نے امہ نے بڑی دس سے ایک سال ہوں انہوں نے کاشکاری کی تو مجھے تھوڑا سا اس آپ کہہ سکتے ہیں کسانوں سے جو لوگ مجھے بہت سارے کہتے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ آپ کی اتنی کیوں ہم دردی ہے اس کے ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ خود جہن سے میں نے کہا کسان کا بیٹھا ہوں ماں کسان باپ کسان بھائی سارے یہ جتنے دیکھ رہے ہیں یہ سارے اس پر تو آج کل جو بعد میں ہم نے دیکھا گنے کے حوالے سے بڑی یہاں پر چینجز آئی ہیں کہ پہلے جو کارٹن کے ایریز تھے یا ہمارے جانسے میں نے کہا گندوں کے ایریز اور بڑا پرڈکٹیو ہیں تھال میں اگر آپ اس پہ مٹھ پہ دیں یا اس کو ٹھیکے پہ دیں اگر آپ پرہ کر وہ آپ کو بیس ہزار پہ پڑھتے ہیں اگر یہاں پہ دیں بیٹھ کا جو یہ فلڈز والے ایریز تھے یا یہ تھوڑی سے آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ زرخیز پرڈکٹیو زمینیں ہیں یہاں پہ آپ کو جو ریٹ چال رہے ہیں پچاس سے پچپن پنتالیس ہزار اس رینج میں سارا جو ریٹ ہے وہ یہاں پہ چال رہے ہیں سو یہ زیادہ مہنگے آپ کہہ سکتے ہیں اچھی زمین ہیں اب ان کا ماضی میں ہم نے دیکھا کسان بڑا میں یہ دو چار سال پہلے جب آیا تھا اس کے بعد میں آتا رہا ہوں تو بڑی شکیتیں ہوتی تھیں کہ مل والے ریٹ نہیں دے رہے زیادتیاں کر رہے ہیں پھر ان کے کرشنگ سیزن کے مسئلے ہیں میڈل مین ہے اور میں نے کبھی ان کو زیادہ اس پہ خوش نہیں دیکھا تھا لیکن کاش بھی کرتے ہیں کیونکہ ٹیش کرا پہ یہاں لئیے کی شگر ملے یہاں پہ تو آج اس کے بعد ٹرالیوں کا سیزن ہے سارا اس پہ تو آج میں ذرا جہاں سے رک گیا میں کہ ذرا کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اس پہ جو دو چار چیزیں بڑی مزے کے سامنے آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں ریٹ گنے کا بڑھ گیا ہے کیونکہ کسانوں نے گنہ تھوڑا کم کاش کانا شروع گیا پچھلے دو چار سالوں میں ان کے ساتھ جو زیادتے ہوئی ہیں ریٹس نہیں ملے پیسے روک گیا تو اب اس کے ایریا جو ہے گنے کا کم ہو رہا لگ رہا ہے اسی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اچانک انہوں نے ساو دو سو روپے انہوں نے ساری ان کا جو ریٹ جو ہے اچانک دس بیس روپے بڑھا دیا ہے دو سو روپے پہ چلا گیا لیکن میں ابھی آپ کو کچھ گفتگو سناؤں گا پہلے سے اس کا تھوڑا سا آپ کو جس میں وہ یہ شکایت کرتے پائے گئے ہیں کہ یہ کاسٹ آف لیونگ کاسٹ آف پروڈکشن بڑی بڑھ گیا یہاں پہ اس کی لوگوں کی اب یہاں پہ جو ایک ایکڑ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ایکڑ پہ ہمیں جو پڑتا ہے پچاس ہزار سے زیادہ ایک اس پہ پڑ جاتا ہے وہ کرنے کے لیے اس کی اس کا خرچہ جو ہے پچاس ہزار روپے پڑے کرے ساتھ اتنا پڑ جاتے ہیں پچاس ہزار پڑے کر پڑ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مزدوری کا کہہ رہے ہیں بیس سے پچیس روپے وہاں کٹائی بھی ہے چلائی بھی ہے وہ آپ نے یہ پر من کے حساب سے لحظہ مزدور کو دینیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں سارے اور پھر اس کے بعد جو اس کو اس کو ٹرالی لے کے جاتی ہے وہاں پہ مل تک وہ بھی بچارے خود ارنج کرتے ہیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اس کا لحظہ بیس روپے پر من کے حساب سے وہ لیتا ہے پیسے دیتے ہیں سو ان کی کاشا پروڈکشن اگر آپ پر من کے دیکھیں اس کے علاوہ خرچیں ڈال کے پروڈیوچ کے ان کی مزدوری کے بھی کرتے ہیں سارجیو مل والے کٹوٹی بھی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مل والے کٹوٹی بھی کرتے ہیں کتری کٹوٹی کرتے ہیں پر من بہت اقریبا ہوں کو پتا ہوگا کتری کرتے ہیں پر من چالی پنجا مان ٹرالی پیشو کٹے گئے چالی پچاس روپاٹ پرالی کیا کہہ کے کٹتے ہیں پیسے وزن کڑھیں نا مقصہ دے پائن سو مان دیئے چھ سو مان دیئے انہیں بھی چو کٹوٹی بھی لاغ ہیں دن نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی مل والے بھی کٹوٹی کرتے ہیں سو ان کا یہ کہنا ہے کہ ستتر ایسی روپے یا سو روپے کے قریب جو ہے ان کو تقریباً ایک من میں سے پڑ جاتے ہیں مالک کو یہ ملتا ہے مالک کو وہ کہتے ہیں سو روپے پار مانی ملتا ہے بچنے کا پھر اس میں سو سنے ٹھیکا بھی دینا ہے جن لوگوں کی زمینیں ٹھیکے بھی لئی ہیں سو ہینڈ ٹو موتھ والا صاحب ہے ان کا زیادہ چیزیں جو پیسہ بنا رہے ہیں مال بنا رہے ہیں چینی بران جو آپ کو سارا نظر آ رہے ہیں اس وقت اس کی قیمتیں بڑھیں ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ مل مالکان کی جیب میں تو جا رہے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سو آمباد میں لاہول یا دیگر اس میں جو بڑے جن کے ملے ہیں وہ پیسے بنا رہے ہیں مال کمار ہے یہاں کا کسان جو ان کے حالت دی دیکھنا ہے ان مزدوروں کی بچاروں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کتنا کمار رہے ہیں کتنا کچھ ان کی جان پر لگ رہے ہیں انہوں نے مالک کو بھی دینا ہے ملوالے کو بھی دینا ہے ٹرالی والے کو بھی دینا ہے مزدوری بھی انہوں نے دینا ہے آپ نے وہاں پہ وہ بھی کرنی ہے اس کی اپنے سڑکیں بنانی سڑک وغیرہ ایک رالی دس دس دن بھی روپی رہتی ہے کہیں گھر جاتی ہے پھر دوبارہ دوبارہ اس کی لگائی کرنی پڑتی ہے وہ سارے سڑکیں اگزسنی کرتی ہیں کوئی ٹریفکر نظام نہیں ہے کوئی پولیس والا نظر نیات آپ کو کوئی یہاں پہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے والی یہاں پہ چیزیں نظر نیاتی ہیں برحال یہ سارے وہ مسائل ہیں جو کوئی حل کرنے کو تیار ہے داد پھر بھی دیتا ہوں میں یہاں کے اپنے ان کسان بھائیوں کے اتنے تمام تر حالات کے باوجود مشکلات کے باوجود اپنے لیونگ کے لیے اتنے ساری مزدوری بھی دی ہوئے ہیں انہوں نے یہ شہر کے لوگ بڑے نراز رہتے ہیں جناب اتنا سارا ہمارا رولر سیکٹر جو ہے اس نے کتنی تعداد میں لوگوں کو مزدوریاں بھی دی ہوئی ہیں ان کو انگیج بھی کیا ہوا ہے اور جو بھی لیویں گے چھوٹا موٹا بانٹ بونٹ کے یہ یہاں سے کھاتے رہتے ہیں باقی ہے کہ ایک الہدہ میں اس کا ویڈیو لاغ ہے وہ ایک جو میری گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں ذرا اس کو شیئر کرتا ہوں جس میں موصلی یہی تھی تو مجھے ملے ہیں آپ نے اپنے نام سر کیا بتایا تھا لیاکہ صاحب تو یہ لیاکہ صاحب جو ہیں یہ وہاں سے آئے ہیں شیخ و پورا سے ہیں ان کو دس بارہ سال ہو گئے تو میں نے ان سے یہ ہمارے پنجابی سپیکنگ دوست ہیں بھائی ہمارے اور یہ علاقہ سارا سریکی سپیکنگ کے ہے یہ یہاں پہ ہے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیا فرق آپ کو یہ فیل ہوا ہے وہاں سے اسے شیخ و پورا میں یہاں سے تو انہوں نے کہا جناب یہاں بڑا اچھے لوگ ہیں بڑے ملنسار ہیں محبت کرنے والے ہیں کوئی لڑے جھگڑا نہیں ہیں لڑاکے ایسے ہی ہیں تھوڑے سے لڑاکے ہیں یہ تو وہ زیادہ وہ کہتے ہیں ہمیں مسئلے تھے وہاں پہ یہاں پہ ہم آکے بڑے خوش ہیں مجھے بڑی خوش ہوئی کہ ہمارے علاقے کے لوگ جو سعوت کے لوگ ہیں سریکی سپیکنگو یا دیگر ہوں وہ اپنے وہ پنجابی بھائیوں اوردو سپیکنگو یا کوئی بھی ہوں ان کے دلوں میں سب کے لئے محبت ہے پیار ہے واسٹنس ہے سب کے لئے محبت ہے سب کے لئے محبت ہے سب کے لئے محبت ہے موسیقی 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 موسیقی